دیوہ سور وچل نے آرونیما کے یدھا درجن کو بری طرح سے جلا کر خائل کر دیا تھا یہ دیکھ آرونیما خود یدھ بھومی میں اتر آئی تھی اور اس نے نینہ کو اپنے ساتھی یدھ کرنے کی چنوٹی دے دی تھی آرونیما کو یوں نینہ کو چنوٹی دیتے دیکھ سب کو ہی حیران تھا تو ادھر آریمان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ آرونیما نے آخر اسے یدھ کے لیے کیوں نہیں کہا ہے اپنی طرف آریمان کو دیکھتے ہوئے یوں سوچ میں ڈوبا دیکھ آرونیما منیمن سوچ دی ہے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں آریمان تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے تم یہی سوچ رہے ہو نا میں آخر یدھ کے لیے تمہارے بدلے نینہ کو کیوں بلائے تو یہی میری رننیتی ہے آریمان تمہاری رہ سے میں شکتیوں کے آگے تمہارا سامنا کے لیے کرنا زرہ مشکل ہے اس لیے میں پہلے نینہ کو ہرا کر اس کے دیواسوروں پر قبضہ کروں گی پھر اسے مار دوں گا مجھے پتہ ہے تمہارے لیے نینہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کی موت کے بعد جب تم ٹوٹ جاؤ گیا آریمان تب میں تمہارے اوپر حملہ کروں گی اور پھر تمہیں ایک دھیمی لیکن دردنات موت دوں گا یہی سوچتے ہوئے آرونیما اب نینہ کے جواب کا انتظار کر رہی تھی آرونیما پہلے تو نینہ کو پکڑ کر اس کے دماغ کی شکتیوں کا استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن پچھلی کتنی ہی کوششوں کے بعد بھی اس میں کامیاب نہ ہونے تتھا آشوک کو پانے کی حسرت نے اس کے من کو بدل کر رکھ دیا تھا تمہارے مرنے سے مجھے کافی زیادہ نقصان ہوگا نینہ اور میں تمہارے دماغ کی شکتیوں کا استعمال تو نہیں کر پاؤں گی لیکن میرے اور آشوک کے ملن کے لیے تمہارا مرنا ضروری ہے اب جب تک تم زندہ رہوگی آشوک کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا تمہارے مرتیوں کے بعد آشوک کے پاس اور کوئی اپنے پن کا احساس دلانے والا نہیں ہوگا اور پھر اسے میرے پاس آنا ہی ہوگا آریمان کے بدلے پہلے تم سے یدھ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نینہ ایک طرف آرونیما یہ سوچ رہی تھی تو ادھر آرونیما دوارا نینہ کو یدھ کا پرستاو دیے جانے کے بعد پورس بھی کافی چنتی تھا نینہ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ مشکل سے ابھی مہا یدھا کے ستر کی یدھا ہوگی جبکہ ہرونیما تو پرم یدھا استر کی یدھا پرتیت ہوتی ہے یہ ہرونیما جان بوجھ کر نینہ کو اپنے ساتھ یدھے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تاکہ وہ اسے ہرا سکے بھار اس کے دیواصوروں پر کپسا کر سکے نینہ چاہے کتنے بھی طاقت دور ہو وہ ہرونیما کو تو نہیں ہرا سکتی ہے ہاں یہاں پر اگر ہاریمان ہوتا تو وہ ضرور ہرونیما کو ہرا سکتا تھا یہی سوچتے ہوئے پورس بھی اس پرستاو کے بارے میں سننے کے بات چاہتا تھا کہ نینہ یدھے کے لیے منع کر دے حالانکہ پورس کو ابھی یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شکتی ہین ہو چکا آریمان بھی آج ان کی رکشان نہیں کر سکتا ہے تطھہ اب سب کچھ نینہ کے اوپر ہٹکا ہوا ہے ادھر ہارونیما کے سوالوں کا نینہ نے ابھی بھی جواب نہیں دیا تھا یہ دیکھ ہارونیما نینہ سے کہتی ہے کیا ہوا نینہ کیا تمہیں میرے ساتھ اکیلے یدھے کرنے میں ڈر لگ رہا ہے اگر ایسی بات ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نینہ تم چاہو تو یدھے کے لیے منع کر سکتی ہو آرونیما جان بوجھ کر نینہ کو یدھے کے لیے بھڑکا رہی تھی لیکن نینہ بھی ابھی کسی ندی کے ستھر جل کی طرح بلکل شان تھی آرونیما کی باتوں کو سننے کے بعد نینہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہتی ہے تم نے میرے سامنے اپنا پرستاب تو رکھ دیا ہے کہ ہارنے کے بعد تم میرے دیوہ سرو پر قبضہ کر لوگی لیکن کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ آخر تم ہارنے کے بعد کیا کروگی ہارنے کے بعد آخر تمہیں بھی تو کسی نہ کسی کو تو قربان کرنا ہوگا نا یہ شرط صرف اکلوتی میرے لیے تو لاغو نہیں کی جائے گی نا آرونیما اس لیے کیا تم بھی میری شرط ماننے کے لیے تیار ہو نینہ کی باتوں کو سن آرونیما مسکرا رہی تھی آرونیما کے چہرے پر تو نینہ کی باتوں کو سننے کے بعد جھوٹی مسکان تھی لیکن اومورت کے چہرے پر غصہ صاف صاف چھلک رہا تھا اس لڑکی کی حمد اتنی بڑھ گئی ہے جبھی آرونیما کو بھی ہارانے کی بات کر رہی ہے تتھا اسے بھی کچھ شرط پر لگانے بول دیئے یہ لڑکی آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ وہ آرونیما کو ہارا دے گی اس کی غلطیوں کے لیے اگر اسے مرتیو دنڈ نہ دیا گیا تو ہارونیما یہ ٹھیک نہیں کر رہی آخر کل تک ورمن خاندان کے چھوٹھن پر پلنے والی لڑکی آج ہارونیما کو آنکھیں دکھا رہی ہے اسے تو اس کے گھر میں اس کا خود کا دادا آماتے بھی اسے نہیں پوچھتا تھا پھر آج اس کے بھی تر اتنی ہمت کہاں سے آگئی نینہ کے برے وقت کے بارے میں سوچ کر اس کے طاقتور ہونے پر غصہ ہو رہے امورت کو شاید ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اوصدھارن اور وکٹ پرستیتیوں میں ہی مہن شخصیتوں کا نرمان ہوتا ہے نینہ کی باتوں کو سن امورت جہاں غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا وہیں اس کی باتوں کو سننے کے بعد اپنی اسی مسکان کے ساتھ آرونیما اس سے کہتی ہے تمہاری کیا شرط ہے نینہ ویسے تو یہ ہونے والا نہیں ہے لیکن اپنی جیت کے بعد آخر تم کیا چاہتی ہو بیتر سے کسی جوالا مکھی کے بھٹی کی طرح جل رہی آرونیما نے اپنے چہرے پر مسکان کیسے قائم رکھی تھی یہ صرف وہی سمجھ سکتی رہی آرونیما کے اس بات کو سن نینہ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتی ہے تم جیت حاصل کرنے کے بعد میرے دیواصروں کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو نا آرونیما تو اب میں بھی تمہاری ہار کے بعد تمہارا آتم سممان اور عزت تم سے چھین لوں گی مجھ سے ہارنے کے بعد تمہیں سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر پورس کا بیٹا نین تمہارے پاس ہوگا تو تمہیں اسے بھی میرے حوالے کرنا ہوگا ساتھی تم آج کے بعد کبھی بھی اس مانک دویپ یا میرے شاہی دواخانی کی طرف نظر اٹھانے کے بارے میں بھی مت سوچنا کیا تمہیں میرے یہ شرط منظور ہے آرونیما نینہ آرونیما سے اس کا سممان سب کے سامنے چھین کر اسے بیزت کرنا چاہتی تھی نینہ کی باتوں کو سننے کے بعد اندر ہی اندر غصے میں اول رہے آرونیما سوچتی ہیں یہ لڑکی بات تو مجھ سے میرا سممان چھیننے کی کر رہی ہے نا لیکن آج اسے ہرا کر میں اسے اس کا سب کچھ چھینگ لوں گی آرونیما اور گرون سینڈبل سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ سے آج پتا چلے گا ویسے بھی اس کے پاس ابھی کس طر کی شکتیاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ یہ ایک آزہ نہیں ہے آریمان کے سامنے اس دن غائب ہونے کے بعد میں نے کتنی رات میں ایک گھٹن بھی بتائی ہے اور اس کے پسچا تاپ میں میں نے کتنی شکتیاں حاصل کی ہیں اس کے بارے میں یہ لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی ہے آج اس کی ملکیو ہی اسے میری طرف کھیچ کر لے کر آئی یہی سوچتے ہوئے آرونیما نینہ کے شرط کو سویکار کرنے کا فیصلہ کر دی ہے ٹھیک ہے نینہ میں اس کے لئے تیار ہوں اب بس تم یدو ممی چھوڑ کر مت چلی جانا یدو کے لئے میں اپنا پوشاک بدلنے جا رہی ہوں تب تک اگر تمہارا من بدلے تو تم ابھی بھی میرے آنے کے بعد آدم سمرپن کر سکتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گی اتنا کہتے ہوئے آرونیما واپس جانے کے لئے مڑ جاتی ہے ایک طرف آرونیما تتھا نینہ نے یدو کے لئے قرار کر لیا تھا تو ادھر اس پورے درش کو دیکھ رہا آریمان الگ ہی دویدہ میں تھا مجھے نینہ کو اکیلے لڑنے سے منع کرنا چاہیے تھا اس آرونیما کے پاس نہ جانے کون سی شکتی آنگی مجھے اسے رکنا چاہیے یہ سوچ آریمان آگے بڑھتا ہے اور نینہ کے پاس جاتے ہوئے اس سے کہتا ہے تمہیں اس یدو کے لئے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا نینہ وہ جان بجھ کر تمہیں یدو کے لئے اکسا رہی تھی اور تم اس کے لئے تیار بھی ہوگے اس وقت یہ سب اتنی جلدبازی میں ہوا کہ میں تمہیں منع نہیں کر پا اب نہ جانے اس کے پاس کون کون سی شکتی آنگی تم اس کا سامنا آخر کیسے کروگی نینہ آریمان کو یوں اپنی چنتہ کرتے دیکھ نینہ اس سے کہتی ہے تم نے مجھے اس یدو کے لئے اپنے حساب سے فیصلہ لینے کو کہا ہے نا آریمان تو اب تم میرے فیصلے کا پروہاب دیکھنا اس نے مجھے یدو کے لئے اس لئے للکا رہا نا کیونکہ اسے بھی میری شکتیوں کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں ابھی بھی کمزور ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ میں ایک پرم یدھا بن چکی ہوں اس لئے اب جو بھی ہوگا آریمان ہمارے پکش میں ہوگا نینہ اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے آشوست تھی اس لئے آریمان بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہے ساتھی آریمان کے پاس ابھی بولنے کے لئے زیادہ کچھ بچا بھی نہیں تھا مجھے پتا ہے تم اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے آشوست تھا نینہ لیکن وہ ارنیمہ بھی بہت شاتی رہے اب میں نہ تو تمہیں یدھ کرنے سے روک سکتا ہوں اور نہ ہی خود یہ یدھ کر سکتا ہوں اس لئے جو کرنا ہے وہ اب تمہیں ہی کرنا ہے نینہ بس اپنا خیال رکھنا منی من نینہ کی سلامتی کا دعا کر رہا آریمان بلکل چھپ تھا تب ہی وہاں پر پشاچ وید آتا ہے اور آریمان سے کہتا ہے آدی بہو کو میں نے وہ دد دد رکھتے نکلے پھل کی دوا بنا کر دے دی آریمان پشاچ وید کی اس بات کو سند آریمان اس سے تراندھی پوچھتا ہے اس آشدی کا آدی بہو پر کیا اثر ہوا ہے پشاچ وید آدی بہو ٹھیک تو ہو جائے گا نا اسے ٹھیک ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا پشاچ وید اس کا جلد ٹھیک ہونا ضروری ہے تم میری باتوں کو سمجھ رہے ہو نا آریمان کو یوں ہڑھڑاتے دیکھ پشاچ وید اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس سے کہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے آریمان اب تم رہات کی سانس لے سکتے ہو میری دیوی عوشنیوں کا آدی بہو پر سکاراتمک اثر ہو رہا ہے حالانکہ اس آشدی کا پورا پروہ پتا چلنے میں ہمیں ابھی اور ایک سے دو دن کا سمجھ لگ جائے گا اس لئے اسے آشدی دینے کے بعد میں یہاں چلا آیا پشاچ وید کی ان باتوں کو سننے کے بعد آریمان سچ میں رہت کی سانس لیتا ہے اتنی وشم پرستیتیوں کے بیچ کچھ تو سکاراتمک خبر ملی پشاچ وید تمہارا بہت بہت شکریہ مطر آریمان کی ان باتوں کو سن وہیں کھڑا پشاچ وید مسکرا رہا تھا تب ہی سامنے کھڑے امورت کی بھی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے پشاچ وید اس کا مطلب یہ بھی آریمان تھا تھا نینہ کے ساتھ یہاں آیا ہے ایک بار علاج کے لئے کہنے پر اس نے مجھے منع کر دیا تھا نا آج یہ صحیح طریقے سے پسا ہے اسے ید میں ایک بار آریمان تھا تھا اس کے دل کی ہار ہونے کے بعد اس پشاچ وید کو تو میں بہر بھی خطرناک سجھا دوں گا اس کی وجہ سے میں اس بیماری سے ابھی بھی جوج رہا ہوں اگر اس نے میرا علاج کر دیا ہوتا تو میرا یہ حال نہیں ہوتا لیکن یہ تو آریمان تھا نینہ کا چمچہ ہے امورت کے پاس نینہ آریمان تھا پشاچ وید سے غصہ ہونے کا الگ الگ کارن تھا حالانکہ اسے بھی اس حملہ ور کا پتا نہیں تھا جس نے اسے جیون کا سب سے بڑا درد دیا تھا امورت آریمان تتھا وہاں موجود انی لوگ اس ید تتھا اس کے پرنیام کے بارے میں سوچی رہتے تب ہی ارونیما اپنے شویر میں سے تیار ہونے کے بعد بہار نکلتی ہے تھوڑی دیر پہلے جہاں ارونیما کے کپڑے کسی راجکماری کی طرح تھے وہی اب وہ ایک پوری طرح سے ہتھیاروں سے سسجد یدھا بن کر اپنے شویر سے باہر نکلی تھی اپنے شویر سے نکلنے کے بعد ارونیما بیچ میدان میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور نینہ کو بھی وہاں بلا لیتی ہے تم نے کیا سوچا ہے نینہ کیا تم میرے ہاتھوں پھارنے کے لیے تیار ہو یا پھر تم نے بینا یدھے کیے ہی میرے آگے گھٹنے ٹکنے کے لیے راضی ہو گئی بتاؤ تم نے کیا فیصلہ لیا ہے ارونیما کے ان باتوں کو سن نینہ بھی اس سے اسی انداز میں کہتی ہے جب تمہیں باتوں سے ہی لوگوں کو ہرانے کا اتنا شاک ہے ارونیما پھر تم یدھے کرنے کے لیے کیوں آئی ہو تمہیں جب خود سے ہی اپنی واوائی کر کے خود کو وجیتہ بنانا ہے تو پھر تو تمہیں یدھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ارونیما نے سبھی لوگوں کے سامنے ابھی تک اپنا جو مایہ جال رچا تھا نینہ اب اس کی اس مایہ جال کو توڑ رہی تھی نینہ کا جواب سن ارونیما کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کی پرتشتہ کو ڈھومل کر رہی ہے اس لیے نینہ کی باتوں کو سننے کے بعد وہ ترنت ہی اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے نینہ پھر یدھے کے لیے تیار ہو جاؤ تم نے اور یہاں موجود سبھی لوگوں نے مجھے ابھی تک ایک نمنستر کی پرم یدھا سمجھ رکھا تھا نا لیکن آج میں سب کے سامنے اپنی سچائی بیان کرتی ہوں میں اب ایک نمنستر یا مدھیمستر کی پرم یدھا نہیں بلکہ سیدھے ایک اچھ شرینی کی پرم یدھا میں تبدیل ہو گئی ہوں ساودھان ہو جاؤ نینہ اور اب میرے گھا تک پراہروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو نینہ سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی ارونیما اپنی چمچماتی وی تلوار کو باہر نکال لیتی ہے ارونیما نے ابھی اپنی طاقت کے بارے میں اس طرح سے گھوشنا کر کے وہاں موجود ہر انسان کو حیرت میں ڈال لیا تھا کسی کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بینہ کسی دیوی اوشدی کے ارونیما نے اتنی جلدی اپنی شکتیوں کو اتنا بڑھا لیا ہے ارونیما کے دوارہ ایک اچھ شرینی کی پرم یدھا بننے کی گھوشنا کیے جانے کے بعد آریمان بھی حیرت میں تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر نینہ اب اس کا سامنا کیسے کرے گی ارونیما کی شکتیوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی کیا اس سے یدھ کرے گی نینہ کیا ہوگا جب ایک اچھ شرینی کی پرم یدھا ارونیما سے بھیڑے گی نینہ اور اس مقابلے کا کیا ہوگا پرینام